موسیقی اسلامی گھوم پروگرم کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں بنیامین شوکر پاکستان میں یوریا کی سالانہ خپت 6 ملین میٹر ٹن کے قریب ہے جبکہ ہماری مقامی پیداوار بھی 6.2 ملین میٹر ٹن ہے اس کے علاوہ حکومت ہر سال یوریا خاد امپورٹ بھی کرتی ہے مگر جب کسانوں کو یوریا خاد کی ضرورت ہوتی ہے تو خاد مافیا شارٹیج کا بہانہ بنا کر کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیتا ہے اور حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے یوریا خاد کی سرکاری قیمت 3400 روپے ہے جبکہ کھلے آم مارکیٹ میں 4500 روپے فی بیک تک فروخت ہو رہی ہے اس کے علاوہ ڈی اے پی کی سرکاری قیمت 13000 روپے فی بیک تک ہے جبکہ مارکیٹ میں 15000 روپے تک فروخت ہو رہی ہے یوریا خاد اور ڈی اے پی خاد کی قیمتیں کہاں تہہ کی جاتی ہیں ناجائز منافع کون کھا رہا ہے اور کنٹرول کرنے والے ادارے کہاں غائب ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں اگر معلوم ہے تو صرف یہ کہ کسانوں کو کیسے لوپنا ہے آج کا پروگرام خادوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ خاد مافیا کیسے کام کرتا ہے اور یہ حکومتی اداروں کے کنٹرول سے باہر کیوں ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈی اے پی اور یوریا کے متبادل کسان کون سی خادیں استعمال کر سکتے ہیں جو کم خرچ ہوں اس کے علاوہ ایسے کسان جو بوائی کے وقت ڈی اے پی خاد استعمال نہیں کر سکے وہ اس وقت فاس فورس کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے متعین کردہ قیمتوں پر خاد کی فراہمی پاکستان بھر میں تقریباً ناممکن ہو چکی ہے خاد کی مانگ بڑھتے ہی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں انتظامیاں کی طرف سے جاری کیے گئے قیمت کے نوٹفکیشن ڈیلر اور دکانداروں کی طرف سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں خاد بنانے والے اور فروخت کرنے والے ادارے بھی اس بلیک مارکیٹنگ میں باقاعدہ ملوث ہیں خاد ڈیلروں کو یوریا اور ڈی اے پی کی فروخت ایسی خادوں کے ساتھ منسلک کر کے دی جاتی ہے جن کی فروخت مارکیٹ میں بہت کم ہے ڈیلرز کم پسند کی جانے والی خادیں سستے داموں کسانوں کو فروخت کرتے ہیں جبکہ نقصان پورا کرنے کے لیے یوریا اور ڈی اے پی خادیں مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہیں کسانوں کی اگائی گئی مسنوات کی مارکیٹ میں قیمت مسلسل کم جبکہ ذری مداخل کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کسان مسلسل نقصان میں ہیں مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق اگر گندم کو بروقت متناسب خادیں نہ ڈالی جائیں تو پیداوار میں چالیس فیصد تک کمی واقع ہوتی ہے اور پاکستان میں خادیں انتہائی مہنگی ہونے کی وجہ سے کسان پوری خادیں نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بہت کم ہے دنیا میں اس وقت سو منفی اکڑ کے حساب سے پیداوار لی جا رہی ہے مگر پاکستان میں تیس من سے اوپر نہیں جا پا رہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کسانوں کو گندم کے لیے کون سی خاد کس وقت کتنی مقدار میں ڈالنی چاہیے ایک اکڑ سے اسی من گندم کی پیداوار لینے کے لیے اسی کلو نائٹروجن، بتیس کلو فاس فورس اور اکانوے کلو پوٹاش درکار ہوتی ہے درمیانی زمینوں میں نائٹروجن چھالیس کلو، فاس فورس پینتیس کلو اور پوٹاش پچیس کلو ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے خاد کی یہ مقدار دو بوری یوریا، ڈیٹھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایس او پی سے پوری کی جا سکتی ہے لیکن کمزور زمینوں میں یہ مقدار چونسٹھ کلو یوریا، چھالیس کلو فاس فورس اور پچیس کلو پوٹاش سے پوری کی جاتی ہے حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ کنٹرول ریٹ پر ہر جگہ خاد دستیاب ہے لیکن پاکستان بھر میں ایک بھی ایسی دکان نہیں ہے، ایک بھی ایسا ڈیلر نہیں ہے جو سرکاری قیمت پر خادیں فروغ کر رہا ہو آئیے چند ڈیلر سے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، خادیں کیوں مہنگے داموں فروغ کی جا رہی ہیں اس وقت ہمیں خاد کے سو روپے موجود ہیں اور یہاں سے ایک کسان نے یوریا خاد خریدی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کی خاد خریدی ہے آپ نے یہ فی بیگ چوتالیس ہوگی چوتالیس ہوگا، آپ کو پتا ہے اس کی سرکاری قیمت چونتیس روپے ہے نہیں مجھے نہیں پتا اچھا تو آپ نے یہ پورا ایک بیگ جو ہزار روپے زیادہ خرید ہے اس طرح ہے چونتیسو قیمت ہے آپ نے چوتالیس ہوگا خرید ہے پتا ہے آپ کو ہزار پے زیادہ خرید ہے آپ نے پر مجھے نہیں پتا، بزار پے ریڑ زیادہ آجتا ہے مجھے چوتالیس ہوگی چوتالیس ہوگی آپ کو ملنے بیس نہیں کی، کم کرو نہیں بیس نہیں کی تو آپ کو انہوں نے رسید دی ہے پچی دی ہے لیکن اس کے اوپر قیمت اس کی صحیح نہیں لکھی ہوئی چلیں جی آپ کو دکان پہ لے کے چلتے ہیں دیکھیں اگر میں باہر اس کو نہ پکڑا ہوتا آپ کے سیلر کو تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ یوریا بھی اسی ریٹ بھی نہیں بلکہ بھی نہیں تسی اوڈوی خریداری کرا سکتے تسی پرچی دیکھیں میری نائٹرو فاس دی ترہ سی سو روپیا جی سرکاری ریٹ اسی کس ریٹ دے دیتی ہے پچھتر سو روپے نو آٹھ سو روپیا فی بوری تے لوز کریا تین بوریاں دے کنے بن گیا اٹھتیا چووی چووی سو روپیا لوز کرتا اوڈ درو آگر اسی ریپیا زار کمالیا فی بھی اسی نقصان چے مسئلہ کہیں مسئلہ اصل مسئلہ مسئلہ کمپنیاں نارا جی کمپنیاں سانو بغیر فاس فیڈ نائٹرو جن دے ہیں اسی سیل کر دے ہیں جی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک گورک دندہ ہے جو کمپنیوں نے اس وقت چلایا ہوا ہے کہ فلان چیز خرید دیں اور فلان چیز آپ کو ساتھ میں سشتی ملے گی اور تیرہ ہزار والی خاد جو ہے وہ پندرہ ہزار میں فروخت ہوئی اس وقت ہمیں ایک خاد دیلر میاں روف احمد کے ساتھ موجود ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں خادوں کا کیا سنیلیو چل جا ہے سلام علیکم میاں صاحب میں صاحب تھوڑی خاد چاہیئے تھی ڈی اے پی اور یوڈیا سر سٹاک آویلیبل نہیں جیسے لے آئے گی تو انہوں انشاءاللہ موجہ کار جائے سر وہ زمین کو آپ ڈالنی ہے گندم کو پانی لگانا ہے خاد دلنی ہے مختلف ڈیلرز نے ایتے ایف ایف سی دیوی ڈیلرز نے دوسرے پرچون بھی بیج دے نہیں کیا وجہ ہے شارٹیج کی کیا وجہ ہے خاد اگر مجھے آج چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آج کریدنی ہے تو اگر آپ مجھے مہینے بعد دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا سر یک دم بجائی آجاند یہ نا جی گندم کی تو پھر اس لیے آج سے پھر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی جاؤں اور لے آؤں تو اس لیے آج سے وہ شارٹیج ہے اس وجہ سے آپ لوگ نہیں دینے زیادہ پیسے لے لیں نہیں یہ بات نہیں ہے جو ہم ڈیلر ہیں نا ہم تو صرف یہ ٹائی اپ ہوتی ہے ہم کمپنی کرتی ہیں ٹائی اپ فاس فورس قادوں کے ساتھ یہ بیوریا ساتھ نتی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب یک دم پریش رہتا ہے نا خریداری کا طلب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کمپنی والے بھی ہیں نا وہ بھی پھر ہمیں زیادہ لیٹ دیتے ہیں مال بس کمپنی کو اپنی بھی کوئی ہوتی ہے نا ان کی جو کاروباری مسئلتیں کیا مسئلہ بتائیں نا کیا مسئلتیں کرالی یہی مسئلت ہے بھی نیکٹروفا جو ہے وہ اب سیل نہیں ہوتی اس کی پروڈکشن زیادہ ہے کمپنی کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ میں بیک جائے ہماری ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کس طرح سے یہ ہو سکتے ہیں یہ خاد والا سسٹم کسان اس وقت بہت پریشان ہے اگر ہر ڈیلر کو برابری کی سطح پر مویا کی جائے خاد کسی کو بڑا اور چھوٹا نہ تسلیم کیا جائے تو پھر انشاءاللہ تلہ یہ مسئلہ لوسکتے ہیں چلیں جو میاں سب بہت شکریہ کسانوں کو اس وقت خادوں کی ضرورت ہے اور جو سٹاک ہیں وہ بلکل خالی پڑے ہیں خاد کہاں جا رہی ہے یہ نہ ڈیلرز کو پتا ہے اور نہ ہی حکومت کو پتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی کمپنی کے خاد ڈیلر شیخ اللہ زیتہ صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت خادوں کا کیا سنیاریو اسلام نیٹو بتائیں ہمارے پاس یوریا اور ڈی اے پی موجود ہے اس وقت ڈی اے پی ہے سارا ہمارے پاس لیکن اس وقت کسانوں کو یوریا کی ضرورت ہے کیونکہ پہلا پانے لگنے والا تو یوریا ہے یوریا سار بکنگ کرائی ہوئی ہے جب آئے گی سیل کریں گے انشاءاللہ ایک ماہ لگتا ہے ایک ماہ لگتا ہے بکنگ کے ضرورت تو جن کسانوں کو آج یوریا چاہیے وہ کیا کریں وہ یہاں مل جاتی ہے دو تین ہیں ڈیلر سب ڈیلر ہیں وہ لا کے بیٹھتے ہیں ان کو میاہ ہو جاتی ہے ریٹ کیا چل رہا ہے آج کار مارکیڑ کا ریٹ مارکیڑ کا ریٹ تر تالیچ چٹالیس رو پیسر چل رہا ہے لیکن سرکاری تو ریٹ اس کا چونتیس رو پی ہے وہ نہیں نہ آرہا مال وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ لگتا ہے اس کی بکن پہ وہ یہاں چھے سو بوری دیتے ہیں یادہ دیں تین چار زار بوری یہاں آگے بھگے مال کسانوں کو میاہ اور ریٹ پہ بھگے وہ آتی ہے چھے سو بوری آتی ہے اس میں وہ سیل ہو جاتی ہے میاہ سب کیا وجہ ہے کوٹا آپ لوگوں کو پورا کیوں نہیں ملتا کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں نہیں پیسے تو سارا ہم پورے دیتے ہیں وہ جو سیدھو نوہ میں کام کرتے ہیں ان کو دیالہ ترجیح دیتے ہیں تو آپ کو اگر کوٹا پورا ملے تو آپ بھی سستی خات دے سکتے ہیں ہاں جی دے سکتے ہیں ہمیں ملے تین چار زار بوری ایک ماہ کی ملے ہمیں ملتی ہے چھے سو بوری وہ چھے سو بوری میں نہیں وہ بڑے بڑے کسان ہی لے جاتے ہیں تو حکومت کا کوئی اس میں رول حکومت کا رول یہی ہے یہ چیکنگ کرتے ہیں یہاں تو بہت چیکنگ کرتے ہیں یہ آن کے پاس تو آتے ہی کچھ نہیں چھے سو بوری آتی ہے پھر بھی چیکنگ کرتے ہیں کس طرح یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے سسٹم ایسے ہی صحیح ہوئے گا جس ڈیلر کی بوکنگ دیادہ ہوگی تین چار زار بوری ملے ایک ماہ کی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا جی میاں صاحب شکریہ جب تک جو ڈیلر ہیں ان کو ان کا متعین کردہ کوٹا نہیں ملتا تب تک خاد کا مارکٹ میں یہی سنیریو ہوتی حکومت کی طرف سے خاد سیکٹر کو سشتے دامو گیس فراہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹیکسیز میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے اور دیگر کاروباری سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں تاکہ یہ سیکٹر سشتی خاد بنا کر کسانوں کو دے اور کسان سشتے دامو اپنی اجناس پیدا کر سکیں مگر کیا وجہ ہے کہ ان تمام سہولیات کے باوجود خاد سیکٹر کسانوں کو سشتی خاد فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے مقصد بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی سشتی خاد آخر جا کہاں رہی ہے سٹے وید آس ویلکم بیک ہم پاکستان بھر میں تقریباً بائیس میلین اکٹ پر گندم کاش کرتے ہیں جس سے پچیس میلین میٹر ٹن تک پیداوار آتی ہے اتنے وسیع رکبے پر گندم کاش کرنے کے باوجود ہم مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر سال گندم بیرونے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری فی اکٹ پیداوار انتہائی مایوس کن ہے اور فی اکٹ پیداوار کم اس لیے ہے کہ ہمارا کسان متناسب کھادیں استعمال نہیں کرتا اور متناسب کھادیں صرف اس لیے استعمال نہیں کی جاتی کہ کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہی نہیں ہوتی انتہائی مہنگے داموں کھادیں پاکستان میں دستیاب ہوتی ہیں آئیے چند کسانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھادوں کے حصول کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک چھوٹے کاشکار جو کھاد کریدنے کے لیے آئے تھے وہ موجود ہیں سجاول علی سجاول علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ بنا وہ پریشان نظر آ رہے ہیں سر میں ایک ہفتہ پہلے کھاد لینے کے لیے آیا تھا مارکیٹ میں اور انہوں نے بتایا کہ بوری جو ہے وہ تیرہ ہزار پے کی ہے لہٰذا میں اپنے گاؤں واپس چلا گیا ایک ہفتہ بعد آیا ہوں تیرہ ہزار پے پورا لے کے اور اب انہوں نے کہا کہ بوری جو ہے وہ پندرہ ہزار پے کی ہے لہٰذا میں بوری لیے بغیر ہی اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں تھوڑی سی زمین ہے اتنی مگاہی کا دور جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اب بندہ کھائے یا کھاڈ ڈالے گریب آدمی کیا کرے اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا وہ جس نے تیرہ ہزار بتایا تھا اس کو آپ نے کہا نہیں کہ پہلی دفعہ یہ پرائس بتائی تھی آپ سر میں نے اس سے بولا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ غزانہ کا جو ہے نا کو ریٹ بدلتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے اور لہذا میں تو خاد لیے بغیر ہی جا رہا ہوں آپ کو پتا اس سے آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی خاد نہ ڈالنے سے سر خاد نہ ڈالنے سے پیداوار تو کم ہو جائے گی لہذا جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پھر بھوکے مریں گے ان کو کیا کھلاوں گا میں یہ بتائیں آپ بتائیں ہم کیا کریں جی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کس قدر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہم قصور کے ایک علاقے میں مجود ہیں یہاں چند کسانوں سے پوچھتے ہیں کہ خادوں کے حوالے سے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اسلام علیکم السلام جی یہ بتائیے خاد آپ کو صحیح مل رہی ہے نہیں دو نمبر مل دی ہے اچھا دو نمبر بھی ملتی ہے دو نمبر مل دی ہے اچھا تو سیائے دسو کہ خادہ کدھوں تو مہنگیاں ہونی ہیں شروع ہیں یعنی کنٹرول ریٹ تو زیادہ تو کنی در ہوگی ملدی ہے تسو کہ چھوٹے گی سی آہ دہنا بیائی شروع ہوئی ہے پوسڈن دے پھر بیو نہ چوک دی تھی آنی گوارہ جا رہا جا رہی چار زہنے پڑی پی اچھا دار تیکرا آگی تھی تی موڑن کے دو بیائی آئی ہے چوزہ دار دی ہوگی ہے تی سہی خادہ بھی نہیں ملدی پھر یہ پیسے اگر یہ عام کسانوں کو پتا ہے تو پھر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن کا کام ہی پرائز کو ریگولیٹ کرنا ہے کیا ان کو اس بات کا علم نہیں یہ ایک سوال ہے ہم اتنے مستقل مزاز ہیں کہ کئی سال گزرنے کے باوجود ہمارے مسائل بھی جو کہ تو ہی ہے اور خادوں کی شارٹیج کا مسئلہ کئی دہائیوں پر محیط ہے گزشتہ سال ہم نے اس وقت کے وزیر ازراد حسین جہانیہ گردیزی سے خاد کی شارٹیج کے بارے میں پوچھا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بے بسی کا اظہار کیا جو نائٹروجن خاد ہے چونکہ انڈرنیشنل پرائز سے اس کی زیادہ ہے پاکستان میں سبسیڈائز ڈیٹ ہے تو یہ سمگل ہو رہی ہے بقاعدہ طور پر جی اب سمگل جو ہو رہی ہے ہم اپنے طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں ہم نے کی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس بارے میں یہ سنسٹائز کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے ہم نے اور بھی جو میک میں جو اس سے ریلیٹڈ ہے ان کو بھی کہتے ہیں لیکن ہمارا پورس بارڈر ہے اور صرف یوریا خاد نہیں کسی قسم کی سمگلنگ جو ہے اس کو ہم ایلیمنیٹ نہیں کر رہے ہیں سابق صوبائی وزیر ازراد اپنی بیبسی کا اظہار کر رہے تھے مختلف سرکاری ریپورٹس اور بارڈر فورسیز کے مطابق دیگر اجناس کی طرح خادنے بھی پاکستان سے افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیای ریاستوں تک سمگل ہوتی ہیں اور وہاں فروخت بھی ہوتی ہیں بلاخر اس سارے سنیریو میں پستا کسان ہے مہنگی کھادیں کسان کو خریدنا پڑتی ہیں شارٹ فال کے تمام طرح سرات کسان پر ہی آتے ہیں آئیے اس بارے مزید جاننے کے لیے کسانوں کی نمائندہ تنظیم کے پاس چلتے ہیں کسانوں کی نمائندہ تنظیم کسان اتحاد پاکستان کے چیئرمن حسیب انور صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں خادنوں کی کیا صورتحال ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام صاحب فرمائیے گا یوریا اور ڈی اے پی جو ہے کیا کسانوں کو دستیاب ہے ہاں جی کسانوں کو بالکل دستیاب ہے لیکن اس کے اندر مافیا کا جو ناجائز منافع ہے وہ شامل کریں گے تو وہ کسانوں کو دستیاب ہوگی نہیں تو کسانوں کو حکومتی کنٹرول ریٹ پہ کوئی بھی خاد دستیاب نہیں ہے اچھا صاحب کون ذمہ دار ہے اس کا دیکھیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ مس منجمنٹ ہے آپ تینوں کمپنیوں کے مالکان کو بلا کر پوچھ لیں کہ وہ ہر ظلے میں انہوں نے کس ڈیلر کو کتنی کتنی خاد دی اور اس ڈیلر سے چیک کر لیں کہ اس نے اس خاد کو آگے کہاں کہاں بیچا یہ بلکل آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے بلیک مارکٹنگ ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے دیکھیں منیا منزب آپ ایک چھوٹا سا کیلکولیشن کر لیں ایک عام چھوٹے ظلے کے اندر جوریا خاد کی چار لاکھ پانچ لاکھ بوری ایک سیزن کی ریکوائرمنٹ ہے اگر پانچ لاکھ بوری کو ہم مثال کے طور پر لے لیں اور ایک ہزار روپیا اگر اس کے اوپر ناجائز منافع کمایا جائے تو میرے اور آپ کے کیلکولیٹر کے اندر اتنی فگر ہی نہیں آسکتی جتنے ایک زلے کے پیسے بنتے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس بہتی گنگا کے اندر انتظامیاں بھی ہاتھ دوتی ہوگی مافیا بھی ہاتھ دوتا ہوگا لٹتا ہوگا تو میرا غریب اور مجبور کسان لٹتا ہوگا چند گدام جو ہے وہ ازرا پوائنٹ اوٹ کریں کہاں واقع ہیں اور کون ان کو لیڈ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے گدام جتنے بھی گدام ہیں یہ سارے انتظامیاں کے نوٹس کے اندر ہیں ہم نے کچھ پاک پتن کے اندر آر ایف والا کے اندر کچھ جگہ نومینیٹ کر کے ڈی سی صاحبان کو اور ڈی پیو صاحبان کے نوٹس میں بھی لے کے آئے لیکن اس کے اوپر ایکشن صفر ہوا کیا خات کا اگر ایک بڑا ٹرالا آئے گا وہ کوئی جیب میں ڈال کے نہیں لے کے آسکتا کیا سپیشل برانچ کیا انتظامیاں اس قدر بے باس ہے کہ اس کو یہ ہی نہیں پتا لگ رہا کہ خات کہاں سے جا رہی ہے خات کہاں سے آ رہی ہے جی حسیب انور صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایسے کسان بھائی جو بھائی کے وقت ڈی اے پی خات نہیں ڈال سکے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ ڈی اے پی خات ڈال دیں کیونکہ بنیادی طور پر پودے کو ڈی اے پی خات چند دنوں بعد ہی درکار ہوتی ہے نوزائد پودے کو بیچ کے اندر سے ہی خوراک مل نہیں ہوتی ہے اس لیے جو ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں وہ عام طور پر آٹھ سے دس دن بعد اپنا کام شروع کرتی ہے اس لیے اگر پہلے پانی کے ساتھ بھی ڈی اے پی ڈال دی جائے تو وہ بھی اتنا ہی اثر کرے گی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی اے پی کے متبادل میں کون کون سی خاتے ہیں جو ڈال کر ڈی اے پی جتنا فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس خات میں فاس فورس کی مقدار 20 فیصد جبکہ نائٹرو جن 22 فیصد ہوتا ہے یعنی دو بیگ این پی ایک بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ یوریا کا کام کرتا ہے ایسے اقسان جو ڈی اے پی خات کے بغیر گندم بوائی کر رہے ہیں جبکہ ایک بیگ این پی اور ایک بیگ یوریا چھالیس فیصد پہلے پانی پر ڈال دیں تو یوریا اور ڈی اے پی کی کمی کو سستے داموں پورا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بائیو آرگینک فاس فیڈ بھی فاس فورسی خات ہے جو آہستہ آہستہ پودے کو دستیاب ہوتی ہے اسے بھی ڈی اے پی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے گندم کی خاتوں کے بارے میں مزید جانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ تحقیقی ادارہ برائے گندم کے سینئر سائنٹس ڈاکٹر عزیزو رحمان صاحب موجود ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کسانوں کو خاتوں کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اسلام علیکم صاحب فرمائیے گا جو کسان بھوائی کے وقت ڈی اے پی خات نہیں ڈال سکے تھے اب وہ فاس فورس کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اگر کوئی زمیدار یا کاشکار بھائی بجائی کے وقت یہ خات استعمال نہیں کر سکا تو وہ پہلے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے عام طور پہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بوری ڈی اے پی جو اچھی زمینیں ہیں بھاری رقمیں ہیں زرخیز زمینیں ہیں ان پہ کم از کم استعمال کرے ڈیڑھ بوری ڈی اے پی جو ہے وہ درمیانی زمینوں کے لیے اور دو بوری ڈی اے پی جو ہے وہ جو کمزور زمینیں ہیں ان میں جو گندم کاش کی ہوئی ہے اس کے لیے استعمال کرے تو اگر یہ خادیں بجائی کے وقت استعمال نہیں ہو سکیں تو وہ پہلے پانی کے ساتھ ڈی اے پی یا نائٹرو فاس خاد جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن جو سنگل سپر فاس فیٹ خاد ہے وہ بجائی کے وقت ہی استعمال کرنی چاہیے چونکہ وہ ذرا دیر سے جو ہے وہ پودوں کو مہیا ہوتی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں زیمیدار بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس خاد کا جو استعمال ہے وہ اگر انہوں نے بجائی سے پہلے نہیں کیا تو پہلے پانی کے ساتھ کر لیں ہاں جن بھائیوں نے ابھی جو اپنی گندم کی وصل کی کاش کرنی ہے ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ جو سیڈ کم فرٹلائزر ڈریل ہے جو خاد اور بھی دونوں کو زمین میں وہ مکیرتی ہے تو وہ اس کے ذریعے کاش کریں اس سے جو ڈی اے پی کا خرچہ ہے وہ پچاس فیصد کم ہو جگتا ہے سر یہ بتا دیں کہ پہلے پانی کے ساتھ جب کسان ڈی اے پی ڈالیں تو اس کا طریقہ کیا کیا ہونا چاہیے چھٹا لگائیں یا پانی میں مکس کر کے فلڈ کریں یہ جو ہے نا پانی میں حل کر کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس کے جو ہوتے ہیں پارٹیکلز وہ ہیوی ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ دور تک موگ نہیں کرتے یوریا کے پھر بھی غزیت کر جاتے ہیں اس کا یہی طریقہ ہے وہ چھٹا ہی کر سکتے ہیں اس میں جو پہلے پانی کے ساتھ اور تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو وہ اس کا چھٹا کریں خات کا منا جو مقداروں نے استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد وہ پانی لگا دیں ڈاکسر یہ فرما دیں کہ کتنے نائٹرو فاس کے بیگ لگائیں گے تو ڈی اے پی کی کمی پوری ہوگی دو بیکٹ نے پھر Tedبہ ہے اس میں اگر اگر ایک تیک بوری ڈی اے پی اور ڈی اے پی اور ادھا بوری ایوریا استعمال کرے گا نہیکی دار تو اس کے برابر فاس فرس کی مقدار ہوتی ہے نائٹرو فاس فیان کیا کیا کی اور نائٹروجین کیزد ہوتی ہے پہلے پانی کے لیے اگر استعمال کر رہی ہے نا خواد تو اس کے لیے وہ زیادہ موضوع ہے این پی نائٹرو فاس خواد جو ہے یعنی دو نائٹرو فاس کے بیگ استعمال کریں گے تو ایک ڈی اے پی جتنی جو خواد ہے وہ میسر ہوگی ہاں جو دو بیگ اگر نائٹرو فاس کے استعمال کریں گے تو وہ ایک بوری ڈی اے پی پلس آدھی بوری یوریا کا برابر ان کی خواد استعمال ہو جائے گی راکس صاحب یہ فرما دیں کہ کچھ کاشتکار مائکر نیوٹرینٹس اس میں نائٹرو جن میں مکس کر کے اور امائنو ایسرز میں مکس کر کے ڈالتے ہیں کیا یہ درست ہے زنگ کی تو ضرورت ہے ہماری زمینوں میں تو عام زمینوں میں ہمیں زنگ تو ڈالنا چاہیے اسے اس کی جو ہے نیوٹریشنل جو اچھی ہو جاتی ہے تو زنگ کا استعمال تو باقی جو ہیں وہ اپنی زمین کے حساب سے اگر ضرورت ہے ان کو کسی مائکر نیوٹرینٹس کی تو استعمال کریں یومی کیسٹ پر یہی تھوڑا سا ہے کہ وہ تھوڑی سی افیلی بیلڈی کو ایمکروو کرتا ہے فرٹلائزر کی جی ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جب تک کسان بیلنس خادوں کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک گندوں کی اچھی قدوار نہیں دینا سکتے آج بھی ایسی جگہ موجود ہے جہاں یوریا خاد کی قیمت ایک ہزار روپے فی بیک جبکہ ڈی اے پی خاد کی قیمت پانچ ہزار روپے فی بیک ہے مقصر بیک اور بیک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اتنی سستی کھادیں کہاں سے مل رہی ہیں اور کون سے ایسے خوش قسمت کسان ہیں جنہیں کنٹرول ریٹ پر حکومت کی طرف سے کھادیں فراہم کی جا رہی ہیں مہنگائی کا براہ راستہ لگ ڈالر کی قیمت سے ہوتا ہے حالیہ ڈالر کی قیمت کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں ہر چیز سستی ہوئی مگر کسان کے ذری مداخل یعنی خاد بیج اور ذری عدویات سستی ہونے کی بجائے مزید مہنگی ہو گئی جبکہ کسان کی مسنوات یعنی مکعی گنہ چاول اور گندم یہ سب سستے ہو گئے اور اس وقت مارکیٹ میں گزشتہ چار سال کی کم ترین سطح پر فروخت ہو رہے خادیں مسلسل مہنگی جبکہ کسانوں کی مسنوات مسلسل سستی یعنی اخراجات زیادہ اور آمدنی کم یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو شاید کسان فصلیں کاشت کرنا ہی چھوڑنے گزشتہ سال مکعی کا فیمن ریٹ چار ہزار سے زیادہ تھا جبکہ آج فیمن مکعی دو ہزار روپے سے بھی کم میں فروخت ہو رہی ہے گننے کا ریٹ گزشتہ سال تین سب چاس روپے جبکہ روان سال صرف پچاس روپے اضافے کے ساتھ چار سو روپے فیمن مکرر کیا گیا ہے گندم کے ریٹ میں بھی صرف سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے موجودہ قیمت چار ہزار روپے فیمن ہے یوزری مداخل میں تیس سے چالیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے مگر کسانوں کی تیار کردہ فصلوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے جو کسانوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے پنجاب کے بعد زرادت کے لحاظ سے سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے پنجاب میں ساٹھ فیصد جبکہ سندھ میں تیس فیصد تک گندم کاشت کی جاتی ہے اور اسی طرح جس طرح پنجاب میں کسانوں کو مشکلات ہیں اسی طرح سندھ میں بھی مہنگی خاد کی شکایات دیکھنے کو ملتی ہیں آئی ایس ان کے چند کاشکاروں سے پوچھتے ہیں کہ خاد کی خریدداری وہ سرکاری ریٹ پہ کر رہے ہیں یا مافیا کے ریٹ پہ مافیاز جو ہیں وہ آئے روز جو ہے اس کو بلیک پہ فروخت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ پہلے تو دستیاب ہی نہیں ہوتی ہے اگر دستیاب ہو بھی صحیح تو یہ بہنگی بیچی جا رہی ہے اتحاد کی جو بوری ہے ہمیں بلیک پہ مل رہی ہے چودہ ہزار پہ اور اس حوالے سے حکومت کوئی بھی اقتمات نہیں کر رہی دی پی جو ہے وہ تیرہ ہزار پہ مل رہی ہے اور سونا یوریا جو ہے وہ تقریباً چار ہزار چار ہزار تک مل رہی ہے زراد کے جو افسرانے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک تو مہنگائی ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا دوسری طرف سے دی پی کاریٹ آپ دیکھتے ہیں سونا یوریا کا دیکھتے ہیں دی پی کاریٹ کی قیمتیں ہیں اور یہ سونا یوریا وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو اس لئے ہم نے اس سال دی پی کاریٹ استعمال نہیں کی اور جو لوکل گائیوں کے گوبر ہے اس کو ہم نے کیٹو میں استعمال کی اس سال بھی ہماری ڈی پی بہت زیادہ مینگی ہے تو اس سال ہم نے اپنی کیٹو بارے میں ڈی پی کنی استعمال نہیں ہے پندرہ سے سولہ ہزار میں جو ہے ڈی اے پی بھیج رہے ہیں تو اس میں کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے ہم کیا کہیں ابھی کس کو بتائیں کس کی باز ہے یہاں تو روزانہ کی بنیاد ہے ہم احتجاج کر کر کے ابھی تھکیں پندرہ سورہ ہزار سے کٹاؤ دونہ پر اچھے کالہ بار نہیں ہے بلکل دونہ پر ہے صحیح کادو نہیں ملتا ہے کوئی کاروائی نہیں ہے ادھر سب لوٹنے والے ہیں ہم کیا کریں گائی بزدور بندے کہاں جائیں ڈی اے پی پندرہ ہزار روپے میں اور یوریا چارہ ہزار روپے میں خریدی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی ان کو کھولی چھوٹ ملی ہوئے تو اس تیوو لوگ بھی کرتے ہیں میں نے تو مارکٹ سے جو ڈی اے پی ہے وہ تیرہ ہزار چارہ سو روپے پر تو کیا ہم اتنی مہنگے دم ہوئی یہ کادے وغیرہ حریب تھے خاد بنانے والے اداروں نے ڈیلروں اور کسانوں کو ایک نئے گھورک دندے میں ڈال دیا ہے یعنی ایسی خادیں خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جن کی مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے اور یہ شرط رکھتی جاتی ہے کہ اتنے نائٹروجن کے بیگ چاہیے تو ان کے ساتھ اتنے پرسنٹ ایسی خاد خریدنا ضروری ہے جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے نقصان ہوتا ہے اور وہ دوسری خادیں بھی ریٹ کارڈ سے زیادہ پر بیچ دیں گزشتہ سیزن میں یوریا خاد کو ڈی اے پی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا یعنی خاد بنانے والوں کی طرف سے یوریا اسی وقت ملے گا جب ڈی اے پی بھی خرید دی جائے گی اس سال ڈی اے پی کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور نائٹرو فارس کی فروخت کم ہونے کی وجہ سے نائٹرو جن اور ڈی اے پی کو نائٹرو فارس خاد کی خریداری کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے خاد ڈیلروں کا کہنا ہے کہ نائٹرو فارس قیمت خرید سے بھی کم پر فروخت کر رہے ہیں اسی لیے نقصان پورا کرنے کے لیے یوریا اور ڈی اے پی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے اس وقت ہم ایک اور خاد ڈیلر کے ساتھ موجود ہیں ان سے خاد کی قیمتوں کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اچھا کاشیف صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے کچھ لوگ خاد لے کے گئے ہیں چوتالیس روپے کا فی بیگ آپ نے یوریا کا دیا ہے جبکہ گورنمنٹ کی جو پرائس ہے وہ چونتی سو روپے ہے تو یہ آپ ایک ہزار پر کسی اس کا ایکسر لے رہے ہیں صاحب بات یہ ہے کہ اکتا ہم ڈیلر نہیں ہیں کیونکہ ڈیلنگ شنگ تو لینے بہت مشکل ہے آئیے آپ کا گودام دیکھتے ہیں آپ کے پاس کافی سٹاک پڑا ہوگا ہے یہ ہے این پی پلاس ہے نہیں آپ کے پاس جوریا کے بیگ بھی ایک فارمر لے کے گیا ہے جوریا کے مارے پاس بیگ ہیں تقریبا ستر اسی بیگ بڑے ہوئے ہیں اچھا ڈی اے پی کتنا کے دے رہے ہیں ڈی اے پی ہم ساتھ سو آٹھ سو اگر ہم کریٹر میں منڈی دیتی ہیں تو چودہ دالے لگاتے ہیں کیونکہ ہم ہمیں جو پیسے کو صاحب ہیں کوئی آٹھ دن بار پیمر ہوتی ہے کوئی دا سوی پیمر ہوتی ہے چالی پرسن پچاس پرسن اسے مارا منڈی کا جو مارا صاحب ہے نا وہ منڈی کے سلک ہے اچھا کیا وجہ ہے کہ جو سرکاری قیمت فکس ہے اس کے اوپر ڈیلر لوگ یا آپ لوگ کیوں نہیں بیشتے ہم ان سے مار اٹھاتے ہیں جو بڑے ڈیلر ہیں پتوں سے بائی فیلوں سے قصور سے وہ جو ریٹ ہوتا ہمارا صرف اوپر میکسیمہ میکسیمہ ستر سیر ہے کیونکہ ہماری لوڈنگ کافی پڑ جاتی ہے اچھا وہ کیوں زیادہ آپ کو ریٹ دیتی ہے ان کی مرضی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں ماری مجبوری ہے ہمیں ادھر منڈی میں پچھلے پاسے قبر کرنے ہوتے ہیں اور آگے مار لینا کبھی گورنمنٹ سے کمپلین کی ہے آپ نے کہ وہ آپ کو سرکاری ریٹ کے اوپر نہیں دیتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اے سی ہیں یا باقی زمداران ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کنٹرول ریٹ کے اوپر کھا دینی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل رہی تو یہ آگے کسان کو کیسے دے سکتے ہیں مطلب جو بڑے ڈیلر ہیں اس میں جو مافیا جنہیں کہا جا رہا ہے وہ جب تک مافیا حکومت کے کنٹرول میں نہیں آئے گا تب تک کسانوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہی رہے گا اس وقت مارکیٹ میں چند خاد خریدار موجود ہیں ان سے دیکھتے ہیں کیا صورتحال اسلام علیکم علیکم السلام جی خاد لینے آئے ہیں تو کیا صورتحال ہے اس وقت صورتحال کے لیے چتاری پنتاری سال یوری آئی پی ہے تی اے پی جی ڈی اے چودہ پندرہ ہزار میلن دی ہے تکی کرے دیمی جا ہے اور جو گورنمنٹ کی فکس پرائس ہے اس پہ نہیں آپ لوگوں کو ملتی جی نہیں مل رہی کب شکایت کی کسی سے جا کی ہمارا ساتھ اس وقت ایک پروگریسی فارمر خیزر حیات جوئیہ صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ خاد کی مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے خیزر حیات صاحب لارج سکیل کے فارمر ہیں اور اکثر ان کا ڈیلر سے واسطہ رہتا ہے اسلام علیکم سلام فرمائیے کہ یہ جو خاد مہنگی ہوئی ہے کیا مسئلہ مسائلیں سوال ہیں مسئلہ مسائل یہ ہے کہ ہم ہم نے یہ گندم کاشت کی ہے یہ بغیر ڈی اے پی کی کاشت کی ہے میلی نہیں رہی اگر ملتی ہے تو ساڑھے چودہ ہزار اور پندرہ ہزار رپے مل رہی ہے تو ہم مجبور ہیں بغیر ڈی اے پی کے گندم کاشت کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں ایک زمیندار جو ہے نا وہ بیس سے پچیس ہزار رپے ڈیزل ایک اکڑ پہ لاغت آ رہی ہے تو اتنے مجبور ہیں یہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹ دیں گے چار ہزار مجھے ٹوٹل لگا کے کوئی بھی ان کا ذراعت افیسر یا کوئی بھی یہ ٹوٹل لگا کے دے بھی یہ کیسے چار ہزار رپے ریٹ دے رہے ہیں مجھے تو چھ ہزار خود پڑتی ہے میں اتنا نقصان کیسے پرداش کروں گا اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ڈی اے پی اور یوریا کی پرائسز اکدم اوپر گئی ہیں اور بیچ میں جو میڈل مین ہے وہ منافق مارا ہے جبکہ سرکاری ریٹ تو ظاہر ہے وہ کم ہیں تو آپ نے اس پورے کے خلاف کوئی کمپلین کی ہو کسی جگہ ہم تو ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں بھی بتایا کہ ہمیں نہ یوریا مر رہی ہے نہ ڈی اے پی مر رہی ہے اور بہت زیادہ ریٹ میں مر رہی ہے آج تقریباً پانچ ہزار رپے میں یوریا مر رہی ہے ہم کدھر جائیں ہم تو ڈی سی کے پاس گئے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں کہ کہیں سنائی نہیں ہو رہی ہے اچھا ایکسٹینشن سرویس والے جو ہیں حکومت پنجاب کے ان کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ یہ پرائیس جو ہیں اس کو چیک کریں اور چھاپے ماریں اور کنٹرول پرائیس کے اوپر جو ہیں وہ ذریع اجناس بیچنے پر مجبور کریں ڈیلرز کو تو آپ کے علاقے میں کیا اس طرح کا کوئی سسٹم ہے کہ وہ آ کے چیک کرتے ہوں پرائیس میرے در خیال ہے کوئی یہ پرائیس چیک نہیں کرتا عملی طور پر پاکستان میں اس وقت زمیدار مر چکا ہے چونکہ ان لوگوں کو اور کوئی کام آتا نہیں اور کوئی کام کر نہیں سکتے اور زمینیں موجود ہیں اس لیے مجبوراً اس وقت زمیدار جو ہے پاکستان میں کسانوں کو کھادوں کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی کے لیے حکومت کی طرف سے محض بیانبازی کافی نہیں بلکہ چند ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے عملی اقدامات جس میں کھادوں کا ترسیلی نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مافیا کا کردار ختم ہو سکے مقصر بریک اور بریک کے بعد ذریحالات حاضرہ اور موسم کی صورتحال سٹے وید آس ویلکم بیک پروگرام کے آخری حصے میں سائم رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ذریحالات حاضرہ پر بات کرنے کے لیے سائم صاحب خوش آمدید اور فرمائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس دفعہ گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ بھی نعرواس ٹوک بڑھتا جائے گا گندم کی لیمیٹڈ بائنگ کی جائے گی کیا یہ سچ ہے بنیامین صاحب ابھی تک ایسے کوئی حکومتی سطح پر تو اچھارے نہیں ملے لیکن جو حکومت کر رہی ہے اس سے کوئی وعید بھی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو مکہی کا حال ہے دنیا بھر میں سب سے سستی مکہی اور سب سے مہنگے جو ذریح مداخل ہیں پاکستان میں ہیں لیکن اگر آپ گندم کی بات کریں گندم پر حکومت کو ہوش کے ناکل لینے چاہیے گلوپل جو دوہزہ تریس چو بیس کی جو فورکاسٹ ہے جو گلوپل کنزمشن ہے وہ آٹھ سو پانچ ملین ٹن ہے لیکن پیداوار آپ کی جو انسی ہے وہ سات سو ستاسی ملین ٹن ہوئی ہے پیداوار اس سال سات ملین ٹن کم رہی ہے گلوپلی اس کا حدہ کہ سترہ ملین ٹن کا آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت پیداوار بنسبت آپ کے کنزمشن کے اندر اور یہ جو آپ کے محفوظ زخائر اس وقت دنیا میں موجود ہیں اس وقت اینڈ پر دوہزہ چوبیس کے اینڈ پر وہ تقیباً دوہزہ چونسٹ ملین ٹن کے ہیں لیکن اس میں سے ایکسپورٹ ایبل صرف اٹھاون ملین ٹن ہے پاکستان میں آٹھے اور روٹی کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو گندم کی قیمت ہے وہ اوپن مارکیٹ میں تین ہزار سے پینتیس سو رپے تک رکھنے کا پلان ہے یہ ہمیں جو ہمارے مسنت ذرائع ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے وہاں سے یہ خبر ملی ہے یہ اثر کریں گے تو یہ ایک نو بیادیاتی نظام کی یاد تضا کر دیں گے جس میں ریاست کردار دعا کرے گی راج مہراجوں کا اور باقی کسان جن سے ہوں گے وہ آپ کی محکوم علام رہا ہوگی پوسیبل نہیں ہے آپ اپنے سسٹم سے کم از کم ذرات کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کر دیں تو آپ کو ذرات کے انپورس کے پیداوار ہے اس کے ریڈ کے ساتھ شیر خانی نہیں کرنی بڑے گی آپ حکومت ریاستی سطح پر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہیں نہ وہ کرپشن کے خلاف کاروے کرنا جاتے ہیں نہ وہ مافیات کو کٹرول کرنا جاتے ہیں بس بچ کچھ کے ان کا زور چلتا ہے کیا ہے کہ کسانوں کو پیس دالو وہ لوگ جو آپ کے لیے بریٹ ڈ بٹر ریز کر رہے ہیں آپ کے لیے صبح چار پر اٹھ کے کام کرتے ہیں ان کو اور کچل ڈالو کب تک کچھنوں گے انہیں میرا سوال یہ ہے کہ کب تک انہیں آپ کچھنیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کسان انکار کر دیتا ہے جی میں اپنی گندم نہیں بیجتا کیا آپ پاکستان کی چودہ کروڑ آبادی بھی اپنی ایر کروائیں گے جی بلکل ضرور سمائے ساہم صاحب گزشتہ پروگرم نے ہم نے بات کی تھی کہ جو خات مافیا ہے وہ ڈیلرز کو نوازتا ہے اور کسانوں کو لوٹتا ہے تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس اس کا ایسے نہیں ہے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ شیئر کرواتا ہوں دیکھیں آپ ایک بہت بڑے پاکستان میں خات کے سب سے بڑے ڈیلر کو ایک منفریکٹرنگ ادارہ نے ایک فنکشن کے اندر بیس کروڑ روپے کی گاڑیاں نام میں دیں ہیں کس چیز کا نام ہے بھئی یہ دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ جی بلکل آپ نے ویڈیو دیکھی یہ وہ مافیا ہے جو کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور حکومت خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام چودیس صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال رہے گی پاکستان بھر میں اس ہفتے جی سر فرمائیے گا شکریہ بنیامین آنے والے ویک کے دران موسم کے سورت دیال اس طرح رہنے کا امکان ہے کھٹھوار ریزن جس میں چکوال راولپنڈی وغیرہ شاملین میں الکی بارش کا امکان ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا بلوچستان میں کوئٹہ سمیت اکثر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کیپی میں پشاور سمیت زیادہ تر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ اپر کیپی جس میں مالکنڈویزن شامل ہے اس میں الکی بارش کا امکان ہے گلگت بلدستان اور کشمیر میں آنے والے ویک کے دوران ہلکی بارش اور سنو فال ہو سکتی ہے جی سار بہت شکریہ یہ فرما دیں کہ جو درجہ حرارت ہے وہ کہاں تک گرنے کے امکانات ہیں آنے والے ویک کے دوران منیموم ٹمپریچر اس طرح رہنے کا امکان ہے اسلامباد میں سکس ڈگری سنٹیگریڈ لاہور میں ٹین ڈگری سنٹیگریڈ کراچی میں سترہ ڈگری سنٹیگریڈ کوئٹہ میں سکس ڈگری سنٹیگریڈ پشاور میں سیون ڈگری سنٹیگریڈ گلگت میں زیرو ڈگری سنٹیگریڈ جبکہ مظفر آباد میں سکس ڈگری سنٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے جی ساہم صاحب اس وقت رات کا درجہ حرارت پندرہ ڈگری سے کم جبکہ دن کا بیس تک آ چکا ہے تو جو گندم ہے وہ اس وقت لیٹ سوئیں گے یعنی پچھتی کا آشت میں آئے گی تو کیا ایڈوائس کریں گے کسانوں کو پچھتی کا آشت کی گندم کے پر ان کو چاہیے کہ جیسا ہی گندم اپنی ڈیلنگ کو ملک کرے بیس دن کی فسر ہو جائے تو اس کو آپ نائٹریجن کے ساتھ مینگنیشن سلفیڈ دیں اور ساتھ زنگ دیں اس سے یہ ہوگا کہ کم ایک تو شروفے تردہ بنائے گی اور کم جن سے شروفے ہوں گے اس کے باوجود جن سے فوٹو سینسز کا عمل ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا جی سائنس صاحب بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام میں اجازت دیجئے خدا حافظ